اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویڈ کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں یخنی پلاو تو چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے پتیلی کے اندر ہم نے ڈال لیا ہے تین سے چار پیاز اس کے اوپر میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر دیا ہے آئل نہ بہت زیادہ کٹ ڈالنا ہے نہ بہت کم ڈالنا ہے تو پیاز کو ہلکا سا لائٹ براؤن ہونے دیا اور ساتھ ساتھ میں نے یہ ٹماتر اور ہری مرچے کاٹ کر رکھ لی تھی ٹماتر دو ہیں اور ہری مرچوں کی تعداد تقریباً چار سے پانچ ہے آپ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کو ہری مرچے پسند ہے یا لال مرچے پسند ہے میں تو ہنڈیا کے اندر دونوں کا بیلنس رکھتی ہوں کہ کچھ ہری مرچے ڈال دی اور کچھ کیا کیا کٹیوی یا پسیوی لال مرچائٹ کر لی تھی تو یہاں پر یہ دیکھیں جی پیاز کو ہمارے ہم اچھے سے گلنے دیں گے اس گلنے سے پہلے ہم ٹماتر اور میری مرچنس کے اندر نہیں کریں گے یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے گلنے دیا ہے لائٹ براؤن سے تیکسچر سے اس کو ڈاک براؤن تیکسچر تک اصل میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب بھی ہم پلاو بناتے ہیں چاول وغیرہ بناتے ہیں تو ہم میک شور کرتے ہیں کہ اگر ہمیں چاولوں کا رنگ زیادہ گہرا چاہیے تو پھر ہم جو پیاز ہے اس کو تھوڑا ڈاک کر لیتے ہیں اگر ہمیں چاولوں کا جو رنگ ہے وہ تھوڑا سا وائٹش چاہیے لائٹ سا چاہیے تو پھر ہم جو پیاز اس کو زیادہ براؤن نہیں کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ٹماتر بھی ڈال دیئے ہری مرچے بھی ڈال دیئے اور ساتھ میں اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ بھی آئٹ کر دیا ادرک لہسن کا پیسٹ میں نے اس میں تقریبا ڈیٹ سے دو چمچ آئٹ کیا ہے میں نے بنایا ہوا ہے اس کی ریسیبی بھی میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ادرک لہسن کا پیسٹ بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے بلکہ بڑی ایزی چیز ہے کہ فریج میں رام سے سٹور کر لو جب بھی ہنڈیا بنانے کا دل کرے لو جی فریج سے نکالا اور نہ ہی ادرک کو چھیلنے کاٹنے کی ضرورت ہے نہ لیسن کو چھیلنے کاٹنے کی ضرورت ہے بس کیا کیا ڈرکٹ اس کے اندر ڈال دیا یہاں پر جی میں نے اس کے اندر تھوڑا سا نمک آئٹ کیا ہے ایک سے ڈیڑ چمچ کے گریب میں اس میں نمک آئٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی فیلحال میں نے اتنا ہی نمک آئٹ کیا زیادہ نمک آئٹ نہیں کیا تو یہاں پر اس کو میں تھوڑا سا پکنے دوں گی تاکہ جو ہمارے ٹوماٹر ہیں اچھے سے گل جائیں ٹھیک ہے اور ساتھ جو ہری مرچیں ہیں وہ بھی گل جائیں کٹی وی لال مرچ میں نے ایک چمچ آئٹ کی اس کے اندر اس کے بعد میں نے اس میں پسی وی لال مرچ آئٹ کرنی ہے وہ بھی میں اس میں تقریباً ایک چمچ ہی آئٹ کروں گی یہ دیکھیں جی پسی وی لال مرچ بھی میں نے اس میں ایک چمچ آئٹ کر لی اور اس کے بعد میں اس میں آئٹ کروں گی اصل میں چمچ ایک ہی ہے بس یہ کہ میں نے پہلے تھوڑا ہادہ بھرہا تھا اس کے بعد میں نے پھر بھر لیا ٹھیک ہے تو یہاں پر زیرہ اور اس طرح آپ نے دھنیا پاوڈر بھی ڈال دینا ہے اگر آپ کے گھر پہ آویلیبل ہے ٹھیک ہے تو بس آپ نے وہ اس میں مسالہ جات گھر کے ریگولر سے مسالے ایڈ کر لیے اس کے بعد یہاں پر میں نے اس میں ایڈ کی ہے یخنی یخنی ایڈ میں نے اصل میں ایک دن پہلے بنا کر رکھ لی تھی اور یہ دیکھیں ہوں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ نے ابھی بنائی ہے تو آپ ذرا پانی ناپ کے دیکھ لی جئے گا اور پھر اس حساب سے آپ نے چاول ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی میں نے جو یخنی ہے وہ تھوڑی سی میری فریز ہوئی تھی اور میں نے اس کو اس میں جو ہمارا مسالہ ہے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اور یہ اچھے سے میں اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ ساری چیزیں یک جان ہو جائیں اور بھی لگے ہی نہ کہ بھئی کوئی الگ الگ چیزیں اچھے سے ان کی فرنشپ ہو جائے تھوڑا سا پانی میں نے یہ دیکھیں یخنی کے ڈبے میں پہلے سے ڈال کے رکھا تھا تھوڑا سا اس میں لیمن ایڈ کروں گی تاکہ جو اچھا سا چٹ پٹا سا فلیور آئے ہمارے چاولوں کے اندر ٹھیک ہے دیکھیں میں نے کھٹاس بھی ڈالی میں نے ہری مرچیں بھی ڈالی اور میں نے لال مرچیں بھی ڈالی اس طرح بہت مزے کی ہنڈی بنتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا زیرہ بھی میں نے ایڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں اب یہاں پر اس کو میں پکنے کے لئے چھوٹ دوں گی یہ تھوڑا سا پک گیا ہے تو اس میں میں مزید میں پانی ایڈ کروں گی یہ دیکھیں جی ہماری جو یخنی ہے باقی ٹوماٹر وغیرہ مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے گھل مل گئی ہے اب میں نے میرے چاولوں کے اکارڈنگ اس میں مزید پانی ایڈ کیا کہ اگر میں تین گلاس بنا رہی ہوں تو میں نے اس میں چھے گلاس پانی ایڈ کیا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں تاکہ جو ہنڈیا ہے اس کے اندر پانی کا لیول تھوڑا بیلنس ہو جائے اور اس حساب سے جو چاول ہیں وہ بہت اچھے سے پکیں گے اور چاولوں کو بھی میں نے تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے لئے بھگو کے رکھا تھا اچھے سے دھو کے تو یہ دیکھیں جی میں اس کے اندر چاول ایڈ کر رہی ہوں اور اسی طرح آپ نے بھی بکا لینی ہے بس آپ نے پانی کی کوئنٹی کا خیال رکھنا ہے اگر آپ یخنی بھی ڈال رہی ہیں تو اگر وہ پتلی یخنی ہے تو یعنی آپ نے اس میں پانی دیکھ لینا ہے اگر گاڑی ہے تو آپ نے ایکسٹرا تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر یہ دیکھیں جی میں نے اس میں چاول ایڈ کی ہیں میں چاولوں کو ذرا چھے سے گھماؤں گی جو یہ مسالہ ہے اس کے اندر اور یہ دیکھیں اچھے سے اس کو مکس کروں گی یہاں پر میں تھوڑا سا نمک چیک کروں گی اصل میں نا یخنی میں پہلے سے ہی میں نے اس میں نمک ڈالا ہوا تھا تو اس لیے پھر میں نے زیادہ نمک ایڈ نہیں کیا اگر تو آپ کی یخنی میں نمک ایڈڈ نہیں ہے تو پھر آپ اس میں مزید نمک ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارے جو چاول ہیں آپ نے بھی ریسیپی لازمی ٹرائی کرنی ہے میرے ساتھ اپنا فیڈبیک شیئر کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب دک اللہ حافظ